آئیے بادر دو پوائنٹ نیچے ہے نفٹی پر گیارہ پوائنٹ نیچے ہے بینک نفٹی پر سترہ پوائنٹ نیچے ہے سنسٹر پر بھاری بھرکا مومنٹ آپ کو باز آمد دیکھنے کو بلے گا ہاں میٹ کیپ انڈیکس زیرو سو ساو سو پوائنٹ اوپر ہے سمال کیپ انڈیکس پچت پر پوائنٹ اوپر ہے اس پیل میٹ کیپ سٹاکس میں دو خاص مہمانوں کا ہوگا سواغت بگل کے ساتھ ہمانگ جانی صاحب میحول کوٹھاری صاحب دونوں ہیں تیار آپ دونوں کا بہت دو سواگت ہے ہمانگ صاحب شروعات آپ کے ساتھ کروں گا بتائیں صاحب آج کے لیے آپ کی لانگ ٹم پک شروعات آپ کے ساتھ کروں گا اور ہر ایک لیئر کو لگ بگ دو سے تین بلین ڈالر کا جو شیئر ہے وہ مل سکتا ہے بگو زیرہ منی پلیئرز تو یہ سٹاک میں ہمیں لگتا ہے کہ 20% کی گروہ دیکھنے کو ملے گی سی اے میں سیگمنٹ میں پرٹیکلورلی کمپنی فوکس کر رہی ہے تو آہ دس سٹاک میں بہت سارے اپگریٹس بھی آئے تھے نیو لینڈ نیو لینڈ نیو لینڈ نیو لینڈ جنہی ہے نیو لینڈ یہ آپ کے لیے سٹاک جہاں خریداری کا دیکھ آئے انیس سو پچاس کا تارگٹ لے چلیں آپ یہ ہے آپ کے لیے میں ہو جی کی طرف سے آتے دیکھئے اور جے بھی تیار ہے اپنے جیپور شرکسان بگل جائے جی بتائیے جی adam جی ایک spread ے سامنے اینجی بیجنا ہے 195 کا سٹریکہ کار اوپشن ہی بھی گے گا 4.30 پر سو نیت نیت اینجی اگر اب دیکھیں تو جو لاجت ہو جائے گی کے ٹریڈ میں that would be of almost 3.45 روپیس ساتھ روپے پچھتر پیسے پر لیا 185 کا کار اوپشن 195 کا بیجا سٹریکہ کار اوپشن 4.30 روپے ہے پورٹر آؤپلو ہے اینجی 3.45 کا ساڑھے تین روپے کے آس پاس کار مال نہیں گیا یہ آنٹھ رو ہے ٹوٹر اور ماکسیم آن گینج ہوگا بہت بہت ساڑھے چھے کا ہوگا سو آل موشت 1-2 کا رسک اوڈ ہے یہاں پہ 198 کے آل موشت پریجے سویں گ آئیت ہے اور میرہ اندہ ریجوا نکل جائے گی او سی میں آپ کو لائٹ him high ایک دیکھنے کے چانس س کافی اچھے اور سوڈ سیریز میں لگ بہت دو سو پاچ تک بھی لیمیل سکتے ہیں پہ آپ کو کنزر بیٹیو گزیس میں نے 195 کے اوپشن بیچ ہے اوکے تو 185 کی ایک کال خریدنی ہے آپ کو آئیو سی کی اور اس کے سامنے 195 کی کال بیچنی بھی ہے تو ایکشن یہاں پر آپ کو بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے آئیو سی پر سپریڈ بن رہا ہے جائے کی طرف سے اور صبح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اچھا ایکشن اکراؤس او ایم سیز بنا ہوا ہے نوین فلورین اس پر بھی کر لیتے ہیں فوکس کیونکہ یہاں پر بھی ایکشن بنتے ہوئے دیکھے گا آج آنے والے ہیں اس کے نتیجے جرہا ایک بار کشل سے جانتے ہیں کیا ہے کی ایکسپیکٹیشنز کشل بتائیے نوین فلورین نمبرز کے لیہات سے تو دیپ یہاں پر تھوڑا دباو ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ ریوینیو فرنٹ پر قریباً 16% کی گروہ دیکھنے کو مل سکتا ہے پانچ ستر کروڑ پر کمپنی کا کام کاجی منافع دوسری طرف لگ بگ ساڑھے پانچ پسند گر کر 108 کروڑ پر آئے سکتا ہے اور کمپری کی مارجز بھی 23.2% سے گھٹ کر 19% ہم امید لگا کر چل رہے ہیں تو ملے جلے نمبرز ہیں کافی سارے ایسٹیمیٹس بھی تھے ریپورٹس میں بٹ وہ ایسٹیمیٹس میں ویرییشن بھی کافی ساری تھی تو ہم نے بلومبرگ ایسٹیمیٹس لیے ہیں یہاں پر نوین فلورین کے کیس میں اور منافع آپ دیکھئے تو قریباً ساڑھے چار سے پانچ پسند گھٹ کر 59 کروڑ پر بھی آتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو آل این آل نمبرز کے لیاتے سے آپریشنلی اور منافع کے فرنٹ پر کمپنی تھوڑا انڈر پرفرم کر سکتی ہے حالانکہ ریوینیو فرنٹ پر قریباً 16% کی گھروت ہم امید لگا کر چل رہے ہیں سیڈی ایم او اور ساتھی سپیشالٹی کیمیکل کاروبار کے سست پردرشن سے مارجنز پر آپ کو تھوڑا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ انیہائے جو ہے اس کے بڑھنے کا انمان بھی ہے جس کارن سے منافع جتنا زیادہ گھٹنا چاہیے اتنا زیادہ نہیں گھٹے گا ہو سکتا ہی قریبن 4 سے 5% تک کی گھراوٹ یہاں پر ہوئے آل رائٹ تو یہ ہے آپ کے لئے نمبرز پر رکھنی پڑے گی نظر ایک بار زیادہ ہیمانگ سر سے بھی رائے لیتے ہیں ہیمانگ سر نمبرز پر رائے لینا چاہوں گا ابھی تک وہ ٹرنر آراؤنڈ کے جو سنکیت بازار انتظار کر رہا ہے آئے نہیں ہے کچھ کچھ کمپنیز کی پرفارمنس اچھی رہی ہے نوین تو آج کھر نمبر سے پہلے ایکٹیو بھی دکھ رہا ہے کوئی رائے ہے سر اس پہ میرے خیال سے اٹھول لیمیٹیڈ کا جو ابھی دو دن پہلے ہی جو کال تھا اس میں کافی پوسٹیو گائیڈنس دی ہے اور دیفنیٹلی ایک ریوائیبل کا یہاں پہ انڈکیشن مل رہا ہے تو ایسا ریف ہو یا نوین ہو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک میڈیوم لونگ ٹم کے پرسپیکٹیو سے دیفنیٹلی ایک ریوائیبل کے لیے دیکھنا چاہیے حالانکہ کافی کمپنیز اس کے بارے میں بات کر رہی ہے پر ابھی جو نمبر اور جو پرائیس انڈکیشن آ رہے ہیں اس پہ لگتا ہے کہ اچھا سا ایک ریوائیبل آئے گا پریفرڈ بکس جو ہماری ہے وہ اتول ہے اور ایون نوین فورین مجھے لگتا ہے کہ فرم میڈیوم ٹم پرسپیکٹیو تو اچھی موو آ سکتا ہے بہت اتول لیمٹیڈ ہیمانگ سر کی پریفرڈ پک رہے گی یہاں پر آپ کریں گے پوکس آئیے ہیمانگ سر سے ان کی پوزشنل کال بھی لی جائے ہیمانگ سر بتائیں بہت انٹریسٹنگ کمپنی ہے ایٹی سے جوڑی ہوئی ایفلے انڈیا ٹارگٹ پریز رہے گا سیوٹین سیوٹین تو یہ کمپنی موپائل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ پروڈکس کے اوپر کام کر رہی ہے اور جو ٹرگر ہیں وہ دو ہے ایک تو جو ریسنٹ ایک پوڈکارسٹ کی پروڈکٹ کمپنی نے جو بنائی ہے اس پر ایو ایس میں پیٹنٹ بھی مل چکا ہے جو ایک اچھا ٹرگر سافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو نمبرز آنے والے ہیں میرے خواہ سے آج یا کل میں ہی ہے اس میں بھی ایک ہمیں لگتا ہے کہ پوزٹیب بھگ بھگ ٹوڈی 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 ٹری پرسنٹ کا دیکھنے کو ملے گا تو یہ دو ٹرگر کو دھان میں لیتے ہوئے ایفلے میں نیویش کرنا چاہیے ٹارگٹ پریز رہے گا سیوٹین سیوٹین ستر کے ٹارگٹ کے لئے آفل انڈیا اس پر کریں خریداری یہ آ رہی ہے ہمیں گزار پر پسند ان کی پوزیشنل پک کے لئے میووزی آپ کی پوزیشنل پک بتائیں سر دیپان صاحب میری جو پوزیشنل پک ہے that is یاترہ 132 کے آس پاس سے چل رہا ہے 120 کا ہمیں لگانا ہے ٹاپ لاؤس چارگٹ رہے گا 136 کا اس کا لائٹ ٹیم ہے دوستوں کے قریب کا ہے وہاں سے کانٹر 120 کے آس پاس گرا تھا اب یہ سٹاک کافی افتاست سائیڈ ویس تھا ایک بریک آؤٹ آیا ہے جو کنفرم کرتا ہے bottom formation یا trend reversal کا triple bottom formation in year 120 which can act as a very strong support so یہاں پر ایک bounce کا دعویدار ہے یاترہ کو positional طور پر خریداری کرنی ہے یاترہ میں 156 کا upset target 156 کے upside target کے لیے یاترہ پر کرنی ہے یہ کاؤنٹر بھی action میں آپ کو دیکھ سکتا ہے travel سے جوڑے stocks پر momentum بن بھی رہا ہے آئے بانسل جی کے پاس سلتے ہیں اور لیتے ہیں ان کی دس کی کمائی کا stock بانسل جی دس کی کمائی کے لیے کیا پاسند ہے سر آپ کو دیبانشو دس کی کمائی کے لیے مجھے پاسند ہے Glexo 2764-2765 کے round چل رہا ہے بڑیا technical structure ہے and I'm married to the long term structure I'm married to the ongoing chart pattern of Glexo میرا میں ایسا ماننا ہے کہ ان ستروں پر correction پر کبھی اس stock 2600-2650 کے band ملیا ہے تو خرید کے اس کو buy and hold کرنا چاہیے for a target of 5000 aggressive targets ہیں but definitely دیکھنے کو ملیں گے ایک overweight خریداری کی رائے ہے on Glexo Glexo میں خریداری کرنے کی رائے بانسل جی کے طرف سے آتی بھی آپ کے لیے آئیے commodities پر بھی کر لیتا ہے focus action وہاں پر بھی پورے آئیے بھی بتائیں گے ہمیں اس وقت کیا چل رہا ہے commodity بازار کا حال آپ جا فرمائی ہے جیسے طویت خراب ہوتی ہے جیسے روپیہ گرتا ہے تو کافی لوگوں کو چنتا ہو جاتی ہے انیل جی تو ان کو انیل جی دیپ وہ کرتے ہیں سچیت کرتے ہیں اور وہ انیل جی بطلب کہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں جیسے ہی کچھ چاہ پی رہا ہوں کافی پی رہا ہوں انیل جی کافی لوگوں کو جانتا ہوں جیسے ہی دیپ بولتے ہیں نا کہ روپیہ گر گیا انیو جی ایک دم سے لوگوں کے ہاتھ رو جاتے نظریں ٹی بی پہ آئی رہا تھی انیو جی اور جب وہ بولتے ہیں مجبوط ہے کہ یہ سملا ہو ہے کوئی دیپ کو نہیں دیکھتا انیو جی میرے تو دونوں میں ہی فرق نہیں پڑتا گرنے میں بھی فان میں بھی تو کوئی ٹینچن یہ جی دیپ بتائیے روپی آج ریکار ہو رہا ہے آپ کا تو رپیہ فلات اثر انیو کوشش کر رہا ہے کہ اٹلیسٹ خراب نہ ہو کیونکہ خراب ہوگا تو پھر ریکارڈ نیچ لسر آپ کو آتے ہو دیکھے گا تو وہاں پر کوشش ہے اچھی بات ہے کچھے تیل سے رہت مل رہی ہے کل کی گرابت کے بعد آج اور کمزور ہے 33-33 کے بھاہو پر کچھا تیل دیکھ رہا ہے نیچرال گیس میں تھوڑی خریداری کا ایکشن ضرور دیکھے گا گولڈ پر رکھے نظر یہاں پر آپ کو سو روپے اوپر بے ایک فلات ہی آپ کہہ سکتے ہیں کاروبار ہوتے ہو دیکھ رہا ہے اور سلور پر رکھے گا نظر یہاں پر تھوڑی موو آرہی ہے آدھا پرسنٹ اوپر پونے چار سو روپے کی خریداری آپ کو سلور پر آتے ہو دیکھے گی پر اس کے سامنے بیس میٹل سارے ہیں کمزور کاؤپر آپ کا آدھا پرسنٹ نیچے ہے زنک لیڈ یہاں پر بھی آپ کو کمزوری دیکھ رہی ہے اور آلومینیم بھی آپ کا ایک تیہائی پرسنٹ نیچے ہے تو زیادہ در کماؤڈٹیز میں آج سست کاروبار ہی بنتے ہوئے دکھ رہا ہے ڈیمانڈ بیدم بھا ہوا کم یہ ہونے والا ہے ہمارا خاشو اور کچھے تیل پر ہی فوکس کریں گے آج ہنل جی کیونکہ دنیا کے دو سب سے بڑے کروڈ ایمپورٹرز چین اور بھارت میں ڈیمانڈ کی کمی ہے گلوبل مارکٹ میں کچھا تیل دو مہینے کے نچلے سر پر آ چکا ہے قیمتوں کو لے کر کچھ چوکانے والے انمان بھی سامنے آ رہے ہیں بوفا کی ایک ریپورٹ آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے دام آپ کو ساٹھ ڈالر تک جا سکتے ہیں کل اسی ڈالر کے نیچے آیا دام اب ان کے ایکسپیکٹیشن کی ساٹھ ڈالر تک بھی آپ کو دام فسلتے دیکھ سکتے ہیں تو کتنا نیچے جائے گا کروڈ کا بھاو یہ ہوگا ہمارا خاص سیگمنٹ گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر اسے دیکھنا مت بھولے گا تو کچھے تیل پر آج ہم فوکس کرنے والے ہیں ڈیمانڈ بیدھم بھاو ہوا کم اور اس لیے آپ دیکھ بھی رہے ہیں آج ساری آئل مارکٹنگ کمپنیز پر بڑیا ایکشن بھی بنا ہوا ہے ان فایٹ اس سمیں بازار کی لیڈرشپ بھی آئل مارکٹنگ کمپنیز سے آ رہی ہے اس پر بھی ہے ہمارا فوکس سر آج کچھے تیل پر ڈیمانڈ بیدھم بھاو ہوا کم کمزور ڈیمانڈ کے وجہ سے سیونٹی نائن ڈولر کے نیچے کچھا تیل ٹریڈ کرتا ہو دکھا ہے اس پر آگے کیا رہے گا ایکشن اس پر خاش ہو ساڑھے گیارہ بجے کمپنیز میں مسمت کیجئے گا مسمت کیجئے بازار کا ایکشن کیونکہ ایکشن بننے کی پھر سے کوشش ہو رہی ہے پچیس پوائنٹ نفٹی اب اوپر ہے ساٹھ پوائنٹ اوپر سنسکس ہے سوا سو پوائنٹ اوپر بینک ڈیفٹی ایر مٹ کے پیٹ ایکس میں گرمی آئی ہے دیکھیں ٹریپل سنچوری مارتا ہوں ٹین سو پوائنٹ اوپر ہے ڈیڑھ سو پوائنٹ اوپر سمال کے پر برادر مارکٹ میں خریداری کا موڑ محول تھوڑے بڑھنے کے سنکیت آپ کو نصر آئیں گے اور ایسے میں وقت ہے ہماری خاص سریز بجٹ اور بازار کا بجٹ اور بازار اس خاص سریز میں ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں ایکی گائی ایسٹ مینجر ہولنگز پرائیوٹ لیمٹ کے فاؤنڈر اور سی آئی او پنکج ٹبریوال ساپ جو کی پچھلے بیس سالوں سے زیادہ لمبا گہرانو وہ فنڈ میں جمع کر رکھتے ہیں اور آپ کوٹک میچل فنڈ میں سینئر وائس پرسیڈنٹ ہے اور پرنسپل پی این بی میچل فنڈ کی بھی کوئر ٹیم میں آپ اپنی سمائے دے چکے ہیں ماسٹر آف فائننس کی ڈگری ٹبریوال ساپ نے حاصل کی ہے یونیورسٹی آف مینچسٹر برٹین سے بیسلر آف کومرس کی ڈگری کولکتا سین جیورس کوللس سے آپ نے لیے ٹبریوال ساپ بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز سر ہمیں سمائے دینے کے لیے پھر اسے تو بجٹ کے بعد بازار سیٹل ہو چکے ہیں کافی کچھ لیکن پھر بھی کیا کہیں بجٹ کا اثر کچھ بچائیں کی ختم ہوگی اثر ہنیل جی اگر دیکھیں دو مہنا پہلے اگر اپنے بات کرتے ہیں ہم 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 اور کیاپٹل گینز ٹیکس میں بڑوتری ہر ویقتی مارکٹ کا مارکٹ دس پندرہ ٹکا تو کریکٹ ہو جائے گی اور آج دونوں سیچویشن ہو گئی اور مارکٹ آل تائم ہائی پر ہے سو کلیرلی مارکٹ ایک بہت سٹرنگ دکھا کے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس سمیں تھوڑا گیرپل ہونے کی ضرورت ہے بیکوز اگر لاس دو سال میں دیکھیں تو مارکٹ اس لیے بھی بڑھا کیونکہ کمپنیوں کے منافع بڑھے اور فائنلی سٹاکس آسلیب آف آرنگ جیسے کہا بچ جاتی ہے اگر میں اس تیماہی کو دیکھوں تو قریباً تیس نفٹی کمپنیوں نے اپنے نتیجے ڈیکلیر کر دی اور ان کی پروفیٹ گروت ایگریگیٹ بیسز پر فلانٹ ہے مارجنل آدھا ٹکا گروت ہے نیک پروفیٹ اور اگر میں نیسی پانچ سو کمپنیوں کے انیورس کو لیتا اس میں ایک سو چوہتر کمپنیوں نے اپنے نتیجے ڈیکلیر کر دی ہے اور ارنیس کروک کھالی چھے پرسنٹائز تیماہیی میں اپنی پر اور اگر اس کو میں دو بھاگوں میں اور ڈیوائٹ کروں ایک بینکنگ اور فنانچل سرویسز کمپنیاں جہاں چھپن کمپنیوں نے ڈیکلیر کیے ان کے نتیجے میں 28 تکا کی پڑھاوت ہے لیکن 118 کمپنیاں جو نون بی ایف ایس آئی ہے جو largely made small اور باقی industrial سیکٹرز میں ہیں ان کی منافع میں گراوٹ ہے 8% سے سو کہیں نہ کہیں تھوڑا اپنے کو سترک رہنا ہوگا بکوز لازد دو سال میں ہم نے جو earnings growth دیکھا وہ probably اس سال repeat نہیں ہو اور on aggregate basis 10-18% کی earnings growth is more likely rather than looking forward اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کی جو margins تھی last year آپ کو اس کا benefit ملا اس سال وہ margin آپ کے base میں ہے اور اس کے اقارین آپ کو benefit نہیں ملے اور volume growth جو ہر کپنیوں میں تھوڑا سلائیش ہے تو دیکھ کے تھوڑا یہ stock because market ہونے والا ہے ہر stock آنے والے سمیں 12 میں نہ پارٹیسپیٹ کریں بکوز earning support منا رہے تو تھوڑا صاحب یہاں سے آپ کو stock ہو کر ساودان رہنو کا ہر جگہ تیجی نہیں ہوگی یہ رائے آپ کے لئے آتی بھنکر جی کی طرف سے آپ نے ریجلز کی بات کی لیکن ریجلز کے ساتھ ساتھ اور جو آپ نے بجٹ بھی آگیا اتنا اچھا نہیں تھا الیکشن کے ریجلز بھی اتنے اچھے نہیں تھے طاقت پیسے کی بہت ہے ریٹیل کی سپیشلی بھارت میں میچل فرنس کے پاس بہت پیسے ہیں ریٹیل بھی لگا رہا سر یہ فلوز کب تک بازار کو سنبھالے رکھیں یہ سمجھائی اور کیا یہ مجبوط فلو اگر کوئی بکوالی آئے تو مقابلہ کرنے میں سکشم ہے اگر آپ پانچ سال پہلے دیکھیں اور آج کے مارکٹ کو دیکھیں تو ایف آئیس کے لینے پیچنے سے مارکٹ میں فرق نہیں پڑھ رہا ہے ہم نے میچل فرن کے ایس انشورنس پینشن فانڈ پی ایم ایس ای 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 ایف سم ملا کے ساڑھے تین سے چاڑ لاک کروڑ کی ہماری ایمیریشن بان دی گئے اور اس کے بعد بھی ہم 6% 7% آسول پینیٹریشن آف ایکوٹیز میں تو یہ جو فلو ہے یہ کافی بڑا سٹراؤنگ فلو ہے جو مارکٹ کو سٹراؤنگ دیئے ہوئے ہے اور یہ ہمیں کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے جو فلو اور فلو کا شیئر ہمارے مارکٹ میں آل ٹائم لو پر 65-17% کے شیئر گونڈنگ پر آ گیا ہے تو کلیرلی ہم ڈومیسٹک نیویشن ایک بہت بڑے سٹرنگ کے ساتھ آتا ہے اور یہ ہی مارکٹ کو جب بھی کوئی گرابت ہوتی ہے اسے سپورٹ کیے ہوئے ہیں یہ مارکٹ تبھی سینٹیمنٹ خراب ہوگا جب کوئی ایک سٹرنل ایونٹ ایسی بڑی چیز ہوگی جہاں پر نیویشن کو اگر وہ نئی ہیں تو مارکٹ میں ریگولر آپ کا فلو آتا جائے گا اور یہ فورین انویسٹرز کو کاؤنٹر کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا چیز ہوا ہے یہ آپ نے بھی نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا کسی بھی مارکٹ پارٹیسپینٹ میں نہیں دیکھا تو مینی کا پاور اتنا تیج ہے کہ وہ مارکٹ کو گھٹنے نہیں دے رہا ایک تو پاکٹ کی بارے میں بات کرتا ہوں کہ ریل بیس پلس ڈیفرنز آج 18 لاکھ کروڑ کا مارکٹ کیا ہو گیا ہے اگر یہ 2019 میں ہم دیکھتے ہیں تو 1 لاکھ 20 000 کروڑ کا مارکٹ کیا مطلب 2019 سے 2024 میں 67% CAGR سے ان کا مارکٹ کیا پڑھا لیکن ان کی پروفٹ قریبت 21% CAGR سے ہی بڑی تو P expansion کافی بڑا ہوا ہے آج کے مارکٹ میں آپ کو کیا نہیں کرنا ہے یہ clear ہونا چاہیے تو گلتیا ہونے کی سمدھام بہت جاتا ہے کئی مارکٹ ہوتا ہے جہاں سیلیکشن پروسیس ہیلپ کرتا ہے کئی چیزوں میں رہنا ہے اور سٹاک سپیسپک تو آپ 12-18 میں اچھے سی نیویگیٹ کر پائیں گے اگر مارکٹ میں ڈوڈاؤن بھی ہوتا ہے انٹرسنگ چیزیں پہلے تو یہ فوکس کریں کہ کیا نہیں لینا ہے کہاں ساودان رہنا وہ بہت ضروری ہے ایک چیز اور کیونکہ ہمارے مارکٹ اچھے مجبوطی میں ہے لیکن سامنے ایسا نہیں کہ ہم ہی مجبوط ہے گلوبل مارکٹ بھی اچھے ہی ایس پہ امریکا بھی بنا رہا ہے آگے وہاں کیا direction دیکھ رہے ہیں اور ان سے پانکر جی بھارتی بات رہوں کے لیے کیا سنکیت ملتے ہیں جب تک بیاز در میں گھڑاوٹ نہیں ہوگی اور اگر آپ history میں دیکھو تو جنرلی جب تک بیاز در نہیں گھڑتا ہے تب تک مارکٹ وہ anticipate کرتا ہے کہ گھٹنے والا مارکٹ ریلی کرتے رہے ہیں جب بیاز در گھڑتا اس کے 12 مہینے US مارکٹ میں ٹربل رہا ہے اور گلوبل مارکٹ میں یہ history بولتا ہے سکت رہا ہے کہ سیمٹیمبر میں فیڈ ریٹ کٹ کر سکتا ہے اس کے بات ریلی بھی مارکٹ کا ایک ٹاپ میریٹ میں بنا دیں اور ریٹ کٹ کے بات مارکٹ اس کو پرائیس کرنے لگی لگی بیوز ریٹ کٹ یہ سنکیت کرے گا کہ سلو ڈاؤن ایکنومی میں ہو رہا ہے اور ایکنومی اتنی سٹرون نہیں جو مارکٹ آج کے دل دکھ رہی ہے تو ریٹ کٹ کا سنکیت یہ آئے گا کہ تھوڑا سا ویکنیس مارکٹ کے اندر سٹارٹ ہوگیا چاہے وہ گلوبل ہوگیا لوگ پل ہو تو یہ چیزوں کو مارکٹ ہمیشہ سمارٹ لی پرائس کرتا ہے اور گلوبل مارکٹ آج کے دن اگر دیکھیں تو اوپر کے جو سات دس کمپنیا ہیں وہ سن پی اور داو کو اوپر لے کے جا رہی ہے پر اگر آپ نیچے کے سٹاکس کو دیکھیں سن پی 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 ہوا ہے یو ایس میں وہ کانس مینیفیسن سیون جس کو بھولتا اس کے تارین ہوا ہے لیکن بات اگر جو اگر بہت چیپ ہیں انہیں کوئی آئی لے بھی نہیں رہا بہت 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 اگر دو سال میں دیکھے اگر جی یہ بتائیں نتیجو کو دیکھتے ویلیشن کو بڑی تھیم ہے جو پورے وشو میں بہت سٹروم تھیم میکرو کنس رکھ ہے وہ ہے پورا پاور ویلیو چیپ اگر آپ دیکھیں پورے وشو میں ہو کیا رہا ہے پہلے جو جو سورس آف پاور جو کنزیوم کرتے تھے وہ تھی الیومنیوم پلانٹ سٹیل پلانٹ ہاؤ سنٹر اور ان کی کپیسیٹی آٹھ دس مہنے میں آ جاتی ہے جن کی کارئن آپ جو پاور سپلائی ہے اس کو بیٹر پلاننگ نہیں کر پا رہے تیس سال تک یو ایس میں پاور ڈیمانڈ فلائٹ تھا کوئی گروہ نہیں تھی ڈیمانڈ میں لاث ایک ڈیمانڈ سال میں ایک ہو گیا ہے تو آپ سولر اور ویڈ سے اتنا ہی کر پا ہے اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہو رہا ہے کہ آپ سپلائی لے بھی ویڈ اور پاور کی لیکن ٹرانس میشن کیسے کرو بکوز ٹرانس میشن کپیسیٹی تو اوور نائٹ آپ کی گریٹ نہیں لگ سکتی ہے اور انڈیا میں دیکھو سب سے انٹریسٹنگ چیز پورے دن آپ کا پاور 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 روپیہ رہتا ہے پانچ بجے تک شام اور نورت ہنڈیا میں اگر آپ دیکھو تو یہ پاور 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 روپیہ کے علاوہ 4.5 روپیہ کیوں کیونکہ آپ گریٹ سے ٹرانس میشن ہی نہیں کر پا رہے ہوں ساوٹ میں ہو سکتے آپ کے پاس سب پلس ہو لیکن نورت میں آپ نہیں کر پا رہے ہی جو پورا پاور ویلیو چین ہے یہ next 5-10 سال کے حساب سے بہت گلوبل اور دو تو یہ بڑا دھیب ہے جو کڑنا چاہیے لیکن only challenge is کہ سارے سٹاوک تو کہیں بھی اسم میں پول ہو تو یہ سٹکچرل تھیم کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں because power demand آنے والے سمی میں transmission اور پورا value chain should do well ایک important theme ہے second ہے consumer durables جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ margin reversion start ہو گیا ہے summer کافی strong تھا اور جو ground سے feedback آرہی ہے کہ consumption میں تھوڑی بھڑوتری ہونی start ہوئی ہے volume growth improve ہونا start ہوا ہے اور اس sector کو دیکھیں تو ان کی جو پوری profit pool ہے سارے players کی competitive intensity کے قارن 10 سال کے lowest level of margins پر ہے یہاں سے margin improve ہونا start ہو گیا ہے competition intensity تھوڑی کم ہوئی ہے اور اس کے قارن ہمیں لگتا ہے کہ consumer durable بھی long growth والا sector ہے third pharmaceutical یہ کافی strong لگ رہا ہے both domestic اور اگر ہم US centric pharma companies کو دیکھیں اور نتیجے بھی جو آئے ہے اس تمہہی کے کافی strong رہے ہیں fourth private sector financials آج کے ان کے franchise value کو دیکھو تو valuation کافی ریزنیبل ہو گیا ہے اور اگر 3-5 سال کی آپ یوں لے تو private sector banks insurance companies brokerages wealth management companies یہ پورا پکٹ کافی strong دیکھ رہا ہے اور last but not the least auto ancillaries auto ancillaries میں ایک بہت important change ہو رہا ہے کہ کئی auto ancillaries کھالی جو auto کو cater کرتے تھے اب incrementally 30 سے 40 پرس ان کا revenue non auto sector سے آرہا ہے کئی لوگ defense میں forex کیا کئی لوگ نے industrial میں forex کیا non renewals پہ کیا اور اس کے قرے ان کا جو پورا revenue کا split ہے between auto and non auto کافی strong ہو گیا تو ہمیں لگتا ہے آنے والے سمیہ میں سارے سیکٹرز میں سٹاک سپیسیفک اپروچ رہنا چاہیے اور ان مینجمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے جو time tested ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو balance sheet اور cash کو دھیان رکھے گروھ کریں میں واپس آپ کے viewers اور سب کو بولنا چاہوں گا کونٹن کرنا چاہوں گا کہ اس مارکٹ میں گلپیا ہونے کی سمکھان بہت زیادہ ہے تو جو بھی آپ نویش کریں آپ تھوڑا دھیان رکھ کے کریں اور میک شور کہ آپ اپنے ریسرچ کو پورا کر کریں بلکل ٹھیک بات ہے بہت دھنیوان پنکر جی سمیہ دینے کے لئے وستار سے ہمارے درشکوں کو اپنی رائے دینے کے لئے کہا نمیش کریں کہا بچے لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا ڈے ہائی پر بازار آتے چوبیس نو یہ سٹوک ہے NLC India جس کا پہلے نام ہوتا تھا Nivelli Lignite تو NLC India پر میری خرداری کی رائے مجھے لگتا ہے کہ energy سے جتنے بھی سٹوک سے ان میں ہم نے زبردست تیجی دیکھی ہے NLC India میں بھی شاندار تیجی دیکھنے کو ملی لیکن مجھے لگتا ہے جس گراوٹ میں 280 285 کے آس پاس یہ سٹوک ملتا ہے تو وہ optimum entry levels ہوں گے نیچے کے levels پر میڈیم لانگ ٹرم کے لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ساڑھے تین سو پونے چار سو کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 350 375 کے ٹارگٹ کے لئے نیویلی نگلائٹ یعنی NLC India میں مدیم سے لمبی عفدی کے لئے خریداری کر آئے ایک سرکاری شیطر کی کمپنی میں بولی شیخ کنال جی آئیے اسی پر کرتے ہیں فوکس اور ایک سرکاری شیطر کی کمپنی REC اس کے آئے ہے نتیجہ اور نتیجہ پر کرتے ہیں ملاقع ٹاپ منیجمنٹ سے نیوز ویوز میں آئیے REC یہ وہ کمپنی جہاں پر ہم نتیجہ آ چکے 27 ساری کو نتیجہ آئے تھے اور نیٹ انٹرس انکم 28% بڑھ کر آئی منافع 16% بڑھ آئے لون گروہ 17% رہی ہے اور ڈسپرس میرز کی گروہ رہی 28% گروہ اور نیٹ لیول پر بھی ایسٹ کوالٹی میں تیمہ در تیمہ سدھا دیکھ نیوز آئیے ملاقات کرتے ہیں REC کے ڈائریکٹر فائننس ہرش باویجا صاحب ہمارے ساتھ کرکر میں شامل ہو رہے ہیں اور چارٹر اگاؤنٹ ہے آپ پیشے سے 33 سال کا لمبا گہرہ اور باویجا صاحب ڈائریکٹر فائننس بننے کے بعد پہلی بار انٹریو بھی جارے ہیں سر بہت بہت سواگت آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے نمبر سچھے دکھ رہے ہیں لگ بک سب پیرامیٹر پر لیکن جو سب سی امپریسیو بات ہے پہلے میں وہی سے شروعات کرنا چاہتا ہوں لون اور ڈس فرس دونوں ہی آپ کے بہت جبردست رہے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے پہلی تیمائی کا یہ سب بگل جائے کے لئے کچھ کاؤپشن جائے بتائیے نیفٹی پر اچھا مو آیا ہے برکی نیفٹی کا 5 آگسٹ کی 12800 کا کال اوپشن اندامنی کال اوپشن ہے خریدنی سلائے 170 171 پر مل stop loss اندر جی لگا نا ہوگا that can be placed 133 133 پر لگائیے stop loss and targets پر بریں گے 200 بہت بہت لکھر 240 کے مجھے سا لگ رہا ہے کہ میجر حدل 13,000 تک کوئی ڈسر ڈی آرہ بہت 12800 بہت سٹراؤنگ سپورٹ یہاں پہ میر کپ سپورٹ آئیے ہرش باویجا سب سے کرتے ہیں ملاقات ان تک ہماری آواز پہنچ بھی پا رہی ہے سر پہلے دمدار ریزلٹ کے لئے آپ کو بڑھائیں loans and disbursements اس کے ساتھ شروعات کرتے ہیں جو میرے خاص بہت سب سے بیسٹ رہے کیا خاص وجہ رہی ہے اس سے پیچھے بتائیں سر اینجی first of all thank you very much for having me here it is always nice talking to my professional brother آپ بی آپ سال ہو میں اپنے ریسی کی ریجلس پہ جاتا ہوں ریسی کی سینکشن جو تھی اس بار ہمارا کو چوئیس پرسنٹ گروہ ملا ہے جو کی ایک لاکھ تیرہ جار کروڑ کے کر ہے جو کی پچھلے سال نبی جار کروڑ تھا اسی پرکار ڈیس برسمنٹ میں جو ہے ہمارا کو اٹھائیس پرسنٹ گروہ ملا ہے جو کی لگبک چمالی زار کروڑ ہے جو کی پچھلے سال چوتیز زار کروڑ تھا اور ایسے ہی ہمارا جو ہماری لون بوک ہے وہ پانچ لاکھ انتیس ہزار کروڑ اس پر گروہ تھا جو کی سترہ پرسنٹ گروہ دکھا رہی ہے پچھلے کورٹر وان ٹوٹی فورت جو تیمہائی میں اس کی جو لون بوک تھی وہ چال لاکھ چوہونہ جار تین سو ترینوے کروڑ روپے کی تھی اسی پرکار جو ہمارے پروفٹس ٹوٹال انکم ہے اس میں بھی لگبک انیس پرسنٹ کی گروہ تھا اور نیٹ پروفٹ میں سولہ پرسنٹ کی گروہ ہوتا ہے یہ تو میں اس بیگگراؤنڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اب میں آتا ہوں آپ کے ساتھ آپ نے جو پرسٹ پوچھا ہے ڈسبرسمنٹ کے اوپر ڈسبرسمنٹ ہمارے ساتھ آپ دیکھیں پچھلے سال ہماری جو سینکشن سی وہ لگبک تین لاکھ اٹھاونہ جار کروڑ کی تھی اور آپ کی باشا میں جس کو آرڈر بک بولتے ہیں میرے پاس لگبک ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے اوپر کی سینکشن پڑھی ہیں جو کئی سٹیجز کے داکومنٹیشن میں اور جن میں بھی فائٹ ڈسبرسمنٹ ہو چکا ہے ان میں سے یہ ڈسبرسمنٹ آ رہی ہے جو فانیشنل انسٹویشن کا بیجنس موڈل ہوتا ہے اس میں جب بھی کبھی سینکشن ہوتی ہیں اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہوتی ہیں وہ اگلے دو تین سال میں آتی ہیں اور اس کے بیس پر آپ کو ایک ایک اشورڈ بیجنس ملتا ہے تو ہمارے پاس سینکشن کا اچھا پورٹ فولیو پڑا ہے جس کو اگلے اس قوارٹر میں بھی ہمارے کو کچھ بیجنس ملا ہے اور اگلے قوارٹر میں بھی سیم ٹرینٹ آنے کی سببہ ہوگا ہے تو بلکل تو آؤٹلوک بھی کافی بہتر ہے نیٹ انسس مارجن سے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ایمپرومنٹ ہو کر آیا ہے تھوڑا نہیں کافی اچھے ہی کہا جائے گا تیمائی دے تیمائی 3.3% سے 3.65% بڑی آئے برائن سر یہ کس طرح کا آؤٹلوک آپ کو دیکھا ہے مینٹین کر پائیں گے آگے اور بڑھ پائیں گا سر اب بھی اس پر ہمارا اگر آپ دیکھیں گے تو کاؤسٹ آ بورنگ جو ہے وہ بھی ڈاؤن گوا ہے ہم لوگ جو ہے فنڈ ریزنگ میں ڈیفرینٹ طرح کے پروڈکٹ مکس لیتے ہیں جس میں فورن فنڈیم بھی شامل ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہاں سے ہمارا کو چیپر فنڈ اویلیبل ہے اور بیسٹ ہیڈنگ سٹیٹیجی اس میں اپلائی کرتے ہیں اگر فورن فنڈنگ ہے تو بیسٹ ہیڈنگ سٹیٹیجی اس میں اپلائی کرتے ہیں جو کی آر بی کمپلائنٹ بھی ہوتی ہے اسی طرح سے ہم لوگ جو آئینر فنڈنگ بھی لیتے ہیں اس میں بھی ہمارا کو انسٹویشنال بانڈز 54 ایسی بانڈز اور ڈائرنٹ بینک بورنگ بھی کرتے ہیں سو ٹوٹل مکس ملا کے میری کاسٹ آف بورنگ جو ہے وہ یہ نکل کے آئی ہے 7.05% اور اسی کے بیس پہ جو نیم نکل کے آ رہا ہے وہ ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ابھی 3.64% آیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مارکٹ سیچویشن یہی رہتی ہیں اور اسی طرح کام چلتا رہتا ہے تو 3.75% کے بیچ میں ہم لوگ اس کو مینٹین کرنے میں کر پانے میں کامیاب ہوں گے ٹھیک بات اس کو مینٹین کر پانے میں کامیاب بھی رہیں گے کوئی نئے فنڈریزنگ پلانس ہیں سر آپ کے لئے اس وطورش میں اس سر ہم لوگ لگ بک ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا فنڈریزنگ پلان ہے اور اس میں دونوں طرح کا مکس رہے گا اس میں فورن فنڈنگ بھی رہے گی اور ڈومیسٹک فنڈنگ بھی رہے گی اور ultیمیٹلی ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہاں سے چیپر فنڈ مل رہا ہے سو میرے کو لینڈیڈ کاؤس اگر فورن فنڈنگ ہے جس میں بلا کر لینڈیڈ کاؤس جہاں سے مجھے کم مل رہی ہوتی ہے ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں یہ اس ٹائم کا ڈسین ہوتا ہے جسے ہم ہر کو فنڈ ریز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم فنڈ ریز کرنے کے بعد اس کو ایک دن بھی ایڈل نہیں رہنا چاہتے اس کو ایمیڈیڈی ڈیپلائی کرنا چاہتے ہیں بلکل تو باویجا صاحب جسے ابھی ہمارے بانڈ جے پی مورگن بانڈ انڈیکس فنڈ میں آگئے ہیں بلومبرگ میں بھی آنے کی تیاری ہے اور آپ نے کہا بھی کہ ہم موقع لگنے پر فورن فنڈ بھی ہم لے سکتے ہیں تو کیا کچھ اس کا فائدہ ملے گا کہ تھوڑے سستے فنڈ ملنے کی سببابنے بڑھ جاتی ہاں مجھے پوری امید ہے کہ جیسے انڈیا کو اگر جو بانڈ مارکٹ میں لسٹنگ کا فائدہ تو بلکل ملے گا ملے گا اور اس محنے مجھے اس کے امید ہے کہ بانڈ کے ریٹس اس میں کٹ آنا لگتا ہے مجھے ہوگا ایسا ٹھیک بات ہے ساتھی ایک چیزے اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پورے سالبر کے لیارت سے ایک بار جرہا آپ اگر کچھ اندازہ دے پائیں کہ کس طرح کی گروت پروفیٹ کی امید آپ کے انویسٹرز کر سکتے ہیں کمٹی سے کیا آپ کے لون گروت اور ڈیپوزیٹ گروت کے ٹارگٹ اور منافع اور ریمنیو کے لیے آج سے ویسے تو فرسٹیئر میں ہم لوگ نے پچ سیٹ کر دیا اس کے لیے گھنٹے کے لیے اور میں مانکہ چلتا ہوں کہ ہم لوگ اسی ٹریکٹ پہ آگے بڑھیں گے کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس سینکشنز کی بہت ساری آرڈر بک پڑی ہے جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بیس پہ ہمارے پاس assured جو ہے disbursements آنے کی پوری پوری پرول سمبابنا ہے کیونکہ ہم disbursement جو کرتے ہیں وہ progress بیسد ہوتا ہے جیسے جیسے progress آئے گی اس کے بیس پہ ہم لوگ انسپیکشن کرنے کے بعد ہم اس کا funds disburse کرتے رہتے ہیں میں مانکے چلتا ہوں کہ لغم بک پہ لگ بک 15 سے 17% کی جو growth ہے وہ ایک نظر آنی چاہیے اس میں اس سال تک ان تک چھیک بات ہے تو چلی بہت بڑیا آگے کے لئے بھی target ساپ لے کر چل رہے بہت بہت دھنیواز آپ کا سمیح دیا آپ نے اور وستار سے نتیجوں پر اور آگے کے outlook پر ہمارے دشکوں سے باتشت کی حرش باویدر صاحب ڈیریکٹر فائنس آج اسی کے بتاتے ہو کمٹی کے ریجل اور آگے کی پرفیمنس کے بارے میں بڑھتے ہیں ہم بھی تھوڑا آگے ہمانگ سر ہمارے ساتھ تیار ہے بتائیں سر کیا ہے آپ کو پسند ایفل انڈیا کے بات کی بیٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رب سرا ابھی ریسنٹ جو گائیڈنس جو سنجیب گوینکا ساہب نے دی ہے اگلے دو سن دھائی دھنا پروفٹ گرو کرے گا تو یہ بھی ایک پاسٹیو ٹریگر ہے کمپنی کے لیے اور جنرلی آئی ٹی میں سیلیکٹیو پرفارمنس پیٹر ہو رہی ہے فرس سورس یہاں پر کرے خریداری اور آج ہی نتیجہ آنے والے فرس سورس کے یہ آپ جہان میں بھی رکھ کے آئیے میہو جی کو یاد آیا ہے خریداری آیا ہے خریداری چار سو پیس کے لیکش کے لیے رام یہ ہے کیمکل کمپنی جہاں پر خریداری کرنے کی رائے آپ کے لیے میں ہوجی کی طرف سے آتی دکھ رہی ہے بڑھی چل بازار اس بیچ مجبوط ہوتے دیکھ رہے ڈے ہائی پر پہنچ چکے نفٹ پر ڈے ہائی پر پہنچ چکے ہیں بینک ڈیفٹ پر اچھی ریکووری سمارٹ ریکووری آتی دکھ گیارہ بجی کے آس پر نکلتا ہوا نفٹ دونوں میں شاندار خریدار رکھ مجبوط کا ماحول آپ کو اس وقت نظر آئے گا ونڈر نائس آئیے وزا لینے کا وقت پہلے تو ہمانگ سر اور می ہو جی کا دھنیوا آج اس فیلم مٹ کے سٹوک میں ہمارا ساتھ دنے کے لئے کنال جی راکیل جی کا تو ویشیش دنیوا ہمیشہ کی